السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریں آج کی یہ میری ویڈیو آپ حضرات کے ذریعے میرے ان مسلم یوٹیوبر کے پاس پہنچ جائے ان مسلم سوشل میڈیا یوزر پر پہنچ جائے جو کومیڈی ویڈیوز بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ لوگوں کو ہسانے کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آج میں ایسی بہترین گفتگو اور ایسی شاندار رہنمائی کرنے والا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو کومیڈی یوٹیوبر اگر دیکھ لیں تو ان کی کومیڈی کرنے کا نہج اور طریقہ ہی بدل جائے اور وہ پھر ایسی کومیڈی کرنے لگیں جس سے ان کی دنیا بھی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی اس لئے آپ کوشش کریں یہ ویڈیو ہر اس یوٹیوبر تک پہنچا دیں جو کومیڈی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے کومیڈی ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کومیڈی کرنے کے اسلامی پوائنٹس بتلانے والا ہوں کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کومیڈی کرنے کے لیے اسلامی اعتبار سے اور مسلم ہونے کے اعتبار سے تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کومیڈی کرنے اور ہسنے ہسانے سے منع نہیں کرتا بلکہ اسلام نے کومیڈی کرنے ہسی کی بات مارنے ہسی کی بات کہنے اس کی اجازت بھی ہے اور نہ صرف یہ کی اجازت بھی ہے بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں اس کی تعلیم بھی ہے سکھایا ہے کہ کیسے خوش رہا جائے کیسے ہسا جائے کیسے مسکرائے جائے کیسے لوگوں کے چہرے پر ہسی لائی جائے لیکن کچھ اصول کی ریایت کرتے ہوئے کچھ سیماؤں کا لحاظ کرتے ہوئے کیا ہیں وہ اصول جن کی ریایت کرنا کومیڈی یوٹیوپر کے لئے ضروری ہے مسلم یوٹیوپر کی بات میں کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کومیڈی یوٹیوپر اور سوشل میڈیا یوزر کے لئے کہ وہ کبھی بھی اپنی کومیڈی میں اسلام کو نہ شامل کریں اسلام کے اوپر کومیڈی نہ کریں قرآن کی اسلام کی اللہ کی رسول اللہ کی جنت کی جہنم کی ٹوپی کی کرتہ پیجامہ کی یا اسی طریقے پر ڈاڑی کی ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی کومیڈی میں شامل نہ کریں یہ سب اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں اسلام کا اگر چھوٹا سا چھوٹا بھی حکم ہے تو اس کو آپ ہسنے ہسانے کے لئے نہ استعمال کریں نہ اس پہ ہسیں بلکہ وہ تو ہماری شان اور پہچان ہیں کبھی بھی اسلام کے بارے میں کومیڈی نہ کریں کبھی کبھی انسان اسلام کے بارے میں وہ باتیں کہہ جاتا ہے لوگوں کو ہسنے ہسانے کے لئے کہ اس کی وجہ سے ایمان تک خراب ہو جاتا ہے کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے اس لئے یہ تہیہ کریں وعدہ کریں مسلم یوٹیوبر کہ کبھی بھی اسلام کے بارے میں ہم اس طریقے کی کومیڈی ویڈیو نہ بنائیں گے اس لئے کہ میرے بھائی یہ صرف دنیاوی زندگی تھوڑے ہی ہے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اس مرنے کے بعد ہی اصل زندگی ہے اور وہاں ان چیزوں پر اللہ پکڑ فرمائے گا تو پہلے اصول کیا ہے اسلامی احکامات اسلامی تہذیب اسلامی کلچر کے بارے میں اس کا مزاق بنانے کے لئے کوئی ویڈیو نہ بنائیں پہلی بات اور دوسری بات دوسرا اصول جس کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے اپنی کومیڈی حسن حسانی کی ویڈیو میں ہم جھوٹ کا سہارا نہ لیں بہت سارے لوگ جھوٹے جگبندی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں پر اس کے ٹیلنٹ کا اثر پڑے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ہسیں اگر جھوٹ بولنے سے آپ لوگوں کو ہسا لیں گے تو لوگ تو ہس جائیں گے اور ان کو ہسی مل جائے گی لیکن آپ کو کیا ملا آپ کو یہ ملا کہ آپ جھوٹوں میں شامل ہو گئے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لانت فرمائی ہے پھٹکار بھیجی ہے بددعا دی ہے آپ کو یہ ملا لوگ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ہس گئے تو آپ کومیٹی کریں لیکن جھوٹ بلکل اس میں نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ مزاق کے دوران بھی حد سے زیادہ مبالغہ نہ ہو ہسنے میں بہت سارے لوگ جب مزاق کرتے ہیں کومیٹی کرتے ہیں تو اتنے زیادہ ہسنے لگتے ہیں کہ کوئی لیمیٹی نہیں ہوتی اور وہ ہستے ہستے پاگل ہو جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ نہ ہسا کرو اس لئے کہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا مزاق نہ ہو جس مزاق اور جس کومیٹی کے ذریعے کسی کا دل دکھے یا آپ کسی کو زلیل کر رہے ہوں آپ کی کومیٹی سے کوئی رسوہ ہو رہا ہوں کسی کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ایسی کومیٹی بلکل نہ کریں اس کی بلکل اجازت نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کسی قوم کی تم کسی قوم کے ساتھ تمسخر اور مزاق نہ کیا کرو ہو سکتا جس کا تم مزاق بنا رہے ہو جس کی تم تحقیر اور تضلیل کر رہے ہو جس کو نیچہ دکھلانے جا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو تو کسی کو اپنی کومیٹی کے ذریعے عذیت پہنچانا مزاق اڑانا اس کا یا اسی طریقے پر اس کو زلیل و خار کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور مزاق ایسی بھی نہ کی جائے پانچوہ اصول یہ ایسی مزاق نہ کی جائے جس مزاق کے ذریعے لوگوں میں ڈر اور دہشت پیدا ہو بہت سارے لوگ ایسی مزاق کرتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے ایسا پیغام دیتے ہیں کہ اس ویڈیوز کے ذریعے لوگ ڈرنے لگتے ہیں دہشت ان کے دل پر تاریح ہو جاتی ہے ایسی مزاق کی بھی اجازت نہیں ہے حدیف قرآن کے اسلامی تعلیمات کی ہے کہ مسلمان کے لئے کسی کو ڈرانا جائز نہیں ہے بلکہ ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے تو ایسی کومیڈی کرنے کی بھی اجازت نہیں جس سے آپ کسی لوگوں کی دل میں دہشت پیدا ترہیں اسی طرح مزاق اور کومیڈی میں غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بہت سارے لوگ کومیڈی کرتے ہیں اور اس میں غیبت کر رہے ہیں غیبت اس میں شامل ہو جاتی ہے یاد رکھیں ایسی کومیڈی بھی جائز نہیں ہے حدیف قرآن کریم اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اس کی اجازت نہیں ہے اور ساتھوہ اصول یہ ہے کہ ایسا مزاق نہ کیا جائے جس میں فحش گوئی ہو یہ سب سے سب سے زیادہ پائی جانے والی برائی ہے کومیڈی یوٹیوبر غلیز زبان استعمال کرنا کالم گلوچ دینا بتہذی بھی دکھانا اپنے نیچر اپنے کلچر کو بھولا دینا بتہ نہیں مجھے کبھی کبھی تو سمجھ میں نہیں آتا ان یوٹیوبر کی فیملی والے ان کی ویڈیو نہیں دیکھتے کیا کتنی فحش اور غلیز زبان استعمال کرتے ہیں اور ماں بہن کی اور اس کی اور اس کی پتہ نہیں کیا کیا خدا نہ کرے اس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا اور میں لا بھی نہیں سکتا ہوں یاد رکھیں ایسی کومیڈی کی ویڈیو بنانا جس میں فحش گوئی ہو بدتمیزی ہو غلیز اور گندی زبان استعمال کر رہے ہیں واپس میں یہ بھی جائز نہیں ہے اور اسی کا سب سے زیادہ چلن ہے آج کے یوٹیوبر جتنے بھی آپ دیکھ لیں انڈیا کے یوٹیوبر کومیڈی یوٹیوبر ان میں جب تک گالی وہ نہیں دیں گے ان کی ویڈیو ہی نہیں بنتی جب تک اس میں وہ بدسلیقہ پن غلیز اور زبان استعمال نہیں کریں گے وہ ویڈیو چلتی ہی نہیں اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ چلو وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ غلیز گندی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو پھر شیئر کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں تو میرے عزیزو اور میرے یوٹیوبر کومیڈی کی ویڈیو بنانے والو ایسی غلیز ویڈیو مت بناو اور آٹھوہ اصول یہ کہ ایسا مزاق نہ کرو جس میں کسی کی عیب جوئی ہو کسی کی کمی اور کسی کے اندر پائی جانے والی برائی کو کومیڈی کے ذریعے مت بیان کرو الٹے القاب سے برے نام سے مت پکارو ان آٹھ اصولوں کو آپ ذہن میں رکھیں پھر کومیڈی کریں پھر جو کومیڈی ہوگی وہ لوگوں کی غم پریشانیوں کو دور کرنے اور روتے ہوئے چہروں پر حسی لانے کا ذریعہ ہوگی جس کے ذریعے سے آپ دنیا تو کما ہی رہے ہو انشاءاللہ پھر آخرت بھی کما ہوں ان تین باتوں کو کومیڈی جب بھی کریں سچ پر مبنی ہو اور اسی طریقے پر مزاق اس لئے کریں کہ کسی کا غم آپ کی مزاق سے دور ہو جائے آپ کی کومیڈی سے کسی غم زدہ کے رونے والے چہرے پر حسی آ جائے اور مزاق میں لوگوں کی حمت اور حوصلہ بڑھایا جائے اور ان کو حمت اور حوصلے کو اور ترقی دی جائے کوئی نہ کوئی اچھا پیغام آپ کی کومیڈی میں چھپا ہوا ہو تو پھر وہ کومیڈی آپ کے لئے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ذریعہ بنے گی خدا کے لئے اس ویڈیو کو تمام ایسے یوٹیوپر تک پہنچائیں تاکہ وہ بعد میں پھر پچھتائیں نہ اور وہ یوں نہ کہیں ہمیں کسی نے بتائے نہیں تھا کہ اسلامی اصول بھی کومیڈی کے کچھ ہیں ورنہ یاد رکھیں اگر یہ یوٹیوپر نہیں صدریں گے اور ایسی غلیظ اور گندی تہذیب اپنی ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو دے کر جائیں گے تو آنے والی نسل جب ان کو دیکھا دیکھ ایسے ہی کرے گی تو اس کا ووال اور گناہ ان کو بھی ملے گا اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی نیکی کی جانب کسی کی رہنمائی کرے تو اس کو بھی اتنا ہی عجر اور سواب ملتا ہے جس نہ نیکی کرنے والے کو ملے گا اسی طرح جو کسی برائی کو چالو کرے برائی کو سماج میں تعارف کرائے تو اس برائی کے کرنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے اس برائی کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا اس لئے خدا کے لئے اپنی ویڈیو کو صداریں غلیظ اور گندی زبان کا خیال رکھیں بے حیائی اور فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ